آدمی کا معاملہ جب کسی سے پڑھتا ہے تو اس کو وہ بس ایک انسان کا معاملہ سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ فوراً سرکشی اور بے انصافی پر اتر آتا ہے اگر وہ جانے کے ہر معاملہ خدا کا معاملہ ہے تو وہ کبھی سرکشی نہ اختیار کرے وہ کبھی بے انصافی کا طریقہ اختیار نہ کرے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی اجازت سے اور اس کے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں امتحان کام کر دیئے ہر واقعہ جو پیش آتا ہے وہ اس لیے پیش آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے متعلق افراد کو ازمائے جائے حالات میں ڈال کر ہر ایک کو دیکھا جائے کہ کون کیا تھا اور کون کیا نہیں تھا کسی واقعے کے دوران یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پروسی اور اپنے صاحبِ معاملہ کو ستاتا ہے یہ انصاف کے مطابق اس کا حق ادا کرتا ہے کوئی واقعہ اس لیے بے اشارتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ لوگ اپنے کو جس طرح اس سے تولتے ہیں اسی سے دوسرے کو بھی تول رہے ہیں یا اپنے اور دوسرے کے لیے انہوں نے الگ الگ بارٹ بنا رکھ گیا کسی واقعہ کا مقصد یہ جانچ نہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مفاد اور مسلحت کا اہمیت دیتا ہے اور کون سا انسان ہے جو مفاد اور مسلحت کو نظر انداز کر کے سچائی کی طرف دوڑ پڑتا ہے یہی وہ مواقع ہیں جو آدمی کے عبدی مستقبل کا فیضہ کرتی ہیں ان مواقعوں پر درست رویہ اختیار کر کے ایک شخص جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور دوسرا شخص غلط رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم میں گرا لیتا ہے موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو ازاد سمجھ رہا ہے وہ نیڑھر ہو کر جو چائے بھوٹا ہے اور جو چائے کرتا ہے اگر کسی کو کچھ مال ہاتھ آ گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مستقبل محفوظ ہے کسی کو کوئی اقتدار حاصل ہے تو وہ اپنے اقتدار کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اس کا اقتدار کبھی چھننے والا نہیں ہر آدمی پور اعتماد چیرہ دی ہوئے ہیں ہر آدمی ہستے ہوئے اپنے منزل کی طرف پار رہا ہے یہاں تک کہ اچانک موت کا بگل بچ جاتا ہے اللہ کی فرشتے آتی ہیں اور اس کو مجودہ دنیا سے نکال کر ایک مجبور انسان کی طرح اگلی دنیا میں پوچھا دیتے ہیں یہی ہر آدمی کا معاملہ ہے جب یہ بیانک لمحہ آتا ہے تو آدمی اپنے اندازے کے بالکل خلاف صورتحال کو دیکھ کر دہشت زدہ رہ جاتا ہے اچانک اس کو میں سو سوتا ہے کہ وہ سب کچھ بحث دھوکہ تھا جس کو اس نے اپنے غفلت سے سب سے بڑی حقیقت سمجھ لیا تھا سو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو عزا سمجھا تھا مگر میں تو بالکل بے اختیار نکلا میں اپنے کو مال ناجداد والا پارا تھا اور میں تو یہاں بلکل خالی ہاتھ تھا میرا خیال تھا کہ میرے پاس تاکت ہے مگر میں تو خدا کی اس دنیا میں مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے زور تھا میں سمجھتا تھا میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں مگر یہاں تو کوئی ایک بھی میرا ساتھی اور مددگار نہیں افسوس وہ انسان جو اس بات کو نہیں جانتا جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہیے تھا